بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزی سامین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بددعا بھی فوراں قبول کرتا ہے لہذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھئے گا موزی سامین حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے تھے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موجزے عطا فرمائے تھے ان میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک ایک ایسی عظیم بادشاہد جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی نمبر دو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیعتین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا نمبر تین ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک ماہ کی مسافت صبح سے لے کر دوپہر تک تے کر لیا کرتے تھے اور دوپہر سے لے کر شام تک ایک ماہ کی مسافت تے کر لیا کرتے تھے نمبر چار ان کے لئے پگلے ہوئے تامبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تھا نمبر پانچ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا تھا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی موزر سامین حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان پانچ جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا ہے اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ نیک کام ضرور کرے اس طرح نیک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا موزر سامین آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کول ہے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے آنے کی زہمت کیوں کی آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکھٹا کر لو میں تمہیں ایک بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں اگر تم میری بات پر عمل کر لوگے تو تمہاری آنے والی نسل سمر جائے گی لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کروگے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ اور بارباد ہو جائیں گی چونہ اچھا اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکھٹا کیا جب سارے اکھٹے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول کر لیتا ہے نمبر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندے اس کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے یہ بہت اونچا اڑتا ہے جبکہ کبوتر کا پیچھا اقاب کرتا ہے جب یہ اقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے اور یوں اقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ایک کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے مطالق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پریزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دندات گزارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اسی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی نمبر تین پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین خصوصیات بیان فرمائی نمبر ایک جب چڑیا صبح صویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتی ہے نمبر دو چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے ان میں ذرا برابر بھی چالا کی نہیں پائی جاتی نمبر تین چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندبست کرے گا ہمارے لئے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نمبر چار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا کہنا ہے کہ کتہ ناپاک جانور ہے اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بدعوہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بکشت فرما دی قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے جس طرح اصحاب کحف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتہ رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا نمبر پانچ حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چونٹیوں کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے روم دیتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ اگر چونٹیوں کی احمد کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہے قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی حضر سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستیاں تھی ایک چونٹی حضر سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضر سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے حضر سلیمان علیہ السلام کا لشکر سے دور رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضر سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر پچھلی جاؤ اس پر حضر سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرہ دیتے ہیں جان لیجے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح کی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں جدید تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں چونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں ہی اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے حضر سلیمان علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالی اس سے رسک کی دولت چھین لیتا ہے اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن کبھی بھی جان پوچھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اگر تم یہ غلطی جان پوچھ کے کرو گے تو رسک سے ہاتھ دو بیٹھو گے اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالی آپ کی رسک میں اضافہ کرے گا لیکن علماء اکرام نے یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونٹیوں کے بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے لہٰذا اس بات کی دلیل مانتے ہوئے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے موزی سامین حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پانچ باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندی کو جان پوچھ کر نہ ماروں کیونکہ وہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں ہمیں اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ تعالی کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے موزی سامین ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں کہ نیکی کی بات ہے صدقہ جاریہ ہے جتنی پھیلے گی اتنا اچھا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے